مخترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ ریاست کی بات کرتے ہیں ریاست یہ ہے یہ ریاست آپ کے ساؤنے کڑی ہے اور یہ ریاست پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں عمران خان چاہیے ہمیں وہ شیر چاہیے کیا پیدی کیا پیدی کا شربہ یہ نواز شریف کی عوقات ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے ریاست پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں عمران خان چاہیے ہمیں وہ شیر چاہیے جو مرد کے بچوں کی طرح گزشتہ ایک سال سے جیل کیانی سلاخوں کے پیچھے ہے اور میرے ساتھیوں یہ موازنہ کرتے ہیں عمران خان کا نواز شریف کے ساتھ کیا پیدی کیا پیدی کا شربہ جو دو مہینے میں ترلے کر کے ملک سے بھاگ گیا وہ آج اس لیڈر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے جو ایک سال سے دس بھائے بارہ کے سل کے اندر پڑا ہوا ہے یہ نواز شریف کی عوقات ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے اور دوسری بات میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا کہ جس نے مجھ پر اور سائی سی پر اعتماد کا اظہار کیا اور میں کہنا چاہتا ہوں کازی صاحب سے لے کر مریم نواز تک ہتا تارڑ سے لے کر رانہ سناولہ تک کہ تمہیں ایس ای سی کا ترجمان بننے کی ضرورت نہیں یہ پارلیمنٹیرینز یہ امنے ہوں یہ سینیٹرز ہوں یہ امپی ایز ہوں یہ سب کے سب عمران خان کے ہیں یہ عمران خان کے رہیں گے اور تمہیں ہرگز نہیں توڑ سکتے اور میں چونکہ تحریک تحفظ آنے پاکستان کے سربراہ محمود خانہ چکزئی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور میں اپنے ایک بھائی مراج سعید کو آج مس کر رہا ہوں وہ وقت آئے گا جب وہ بھی آئے گا انشاءاللہ لیکن آپ کو ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ آج کے پی کے شیر نے تو یہاں پر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ یہ کے پی کے عمران خان کا ہے انشاءاللہ اگلی کال کے اوپر پنجاب میں دمہ دم مست کل اندر ہوگا میں خان صاحب میرے ڈسٹرک فیصل آباد آئے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے فیصل آباد سے گلا ہے کہ سب سے زیادہ لوٹے فیصل آباد سے آئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر سے وہ لوٹا راجہ ریاض آپ کے اس بھائی نے باہر نکالا وہاں سے رانہ سناولہ باہر نکالا اور خان صاحب فیصل آباد نے دس میں سے نو سیٹیں آپ کے شیروں کے حوالے کر کے یہ ثبت کیا کہ پنجاب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور سب سے آخر میں میں ایک بات ارز کر دوں یہاں کا فیصلہ یہاں کی عوام کرے گی وہ آپریشن ہو وہ انتخابات ہو وہ احتجاجی تحریک ہو صرف یہاں کے لوگ یہاں کا فیصلہ کریں گے کسی کا مسلط شدہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہوگا اور سب سے آخری بات میں نعرہ لگانے سے پہلے سب سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج سے چار روز پہلے میں عمران خان صاحب سے یا پانچ روز پہلے ہم چھے رکنی وفد عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ملا وہ شیر کا بچہ اسی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آپ یہ بتاؤ کہ کیا جھکو گے کیا عمران خان کا ساتھ چھوڑو گے کیا عمران خان کے لیے باہر نکلو گے کیا پاکستان کی آزادی کے لیے باہر نکلو گے تو پھر میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگانا ہے یہ پہاڑوں کو چیرتا ہوا اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچنا چاہیے کہ عمران خان کے چیر بس اقتدار میں آیا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب سے لے کر رانہ سناولہ تک ان سب کا احتساب ہوگا جنہوں نے گھروں کی عزتیں پامال کی جنہوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا تو ایک آخری نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر ایسے نہیں یہ ان پہاڑوں کو چیرتا ہوا اسلام آباد پہنچے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری پاکستان پاکستان ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین گزشتہ روز سے مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی مانگ لے ناظرین ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب معافی مانگے جو خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد جو خان صاحب کی طرف سے رد عمل آیا تھا کہ نو مئی کو خان صاحب نے کہا کہ نو مئی کو مجھے غیر قانونی طور پر رینجرز نے گرفتار کیا میں ملک کا سابق وزیراعظم تھا میرے ورکز پر تشدد ہوا تو ناظرین غیر قانونی طور پر جو رینجرز کی طرف سے گرفتاری تھی خان صاحب نے کہا کہ معافی میں کیوں مانگوں معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے میری عزت مطلب عزت پر بات گئی ہے کہ رینجرز نے غیر قانونی طور پر خان صاحب کو عدالت سے گرفتار کیا ناظرین اس کے علاوہ ناظرین خان صاحب نے کہا کہ آپ سی سی ٹوی فوٹیج جاری کر دیں اگر تو اس میں میرا کوئی بھی ورکر ہوا تو میں پھر معافی مانگ لوں گا آپ سے اگر میرے کسی ورکر نے کچھ کیا یا تشدد یا جو بھی توڑ پھوڑ کی تو پھر میں معافی ضرور مانگوں گا اور اس کو پارٹی سے بھی نکال دوں گا ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ